بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دو طرح کی موڈلنگ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ابھی ہم نے پچھلے دو لیکچرز کے اندر جو ایڈوانس ہم لوگوں نے کام کیا ارکیٹیکچر کا وہ آلموسٹ اتنا اس کے بعد آگے ویرے ویرے کی لائٹنگ ہے پھر اس کی کمپوڈیشن ہے پھر ہم لوگوں نے دیکھنا کہ کون سی چیز کی جگہ ہم لوگ ساتھ ساتھ لائٹنگ کے لئے چپٹرز کے اندر کور کرتے جائیں گے کلیئر کرتے جائیں گے اب جو سیریز میں آپ کے ساتھ شروع کر رہا ہوں جو آپ کے جو لیول شروع ہو رہے ہیں وہ اب ہوں گے موڈلنگ کے ٹھیک ہے وہ سارا ہمارا ایڈوانس موڈلنگ ہوگا اس کے اندر آپ میکس کے تقریباً سارے موڈیفائرز کو ڈسکس کرو گے موڈلنگ کے اندر بڑے فیمس ہے سیمٹری ہے میرر ہے اور آپ کے جو ہیں ایڈوانس موڈیفائرز جو ہیں بینڈ ہے تو اسٹا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کرنے گے اور یہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے آہ اسٹا ہے اسٹا ہم لوگ اس کو آگے continue کریں گے اچھا شاہ جیسین یہ ہے کہ آپ کے پاس دو طرح کے موڈلنگ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آپ کے پاس ہارٹ سرپس موڈلنگ موڈلنگ کے دو طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری فیڈ میں چلتے ہیں ہمارے پاس ہارٹ سرپس موڈلر ایک ہوتی ہے ہمارے پاس آرگینک موڈلنگ ہارٹ سرپس موڈلنگ کیا چیز ہوتی ہے ہارٹ سرپس موڈلنگ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یعنی کہ کوئی سائ فائر ابوٹ کوئی آکی فائر اس طرح کے نٹ کوئی مشینری ہے کوئی ہارٹ سرپس ہے وہ چیزیں جو موڈلنگ کرنی ہوتی ہیں جو ہارٹ سرپس موڈلنگ ٹھیک ہے ہمارے پاس آرگینک موڈلنگ آرگینک موڈلنگ آرگینک موڈلنگ کی اندر جس طرح انسان ہے جانوار ہیں ٹھیک ہے آرگینک موڈلنگ 3D آرگینک موڈلنگ یہ رہا ہمارے پاس اس کے اندر کے انسان آ جائیں گے جانور آ جائیں گے ہیومنز کے جو پارٹس ہیں یعنی کہ بلڈ ہے بلڈ کے اندر کس چیز دکھانے ہیں آپ نے کوئی ایسی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں بلڈ ہے ہارڈ ہے یا کریچر آپ بنا رہے ہیں اس طرح کے جتنے بھی آ کے پاس جو موڈلز آ جائیں گے وہ کون سے آ جائیں گے وہ ارگینک جو موڈلز ہوتے ہیں وہ ارگینک موڈلنگ میں آ جاتی ہے چیز ٹھیک ہے تو دو ہمارے پاس ٹیکنیک ہے ایک ہے ہارڈ سر فیس اور ایک ہے ارگینک کوشش ہوگی ہم ارگینک کو بھی کسی حد تک ٹچ کریں لیکن ہمارا جو مین ٹارکٹ ہوگا وہ ہارڈ سر فیس ہوگا اچھا اب ہارڈ سر فیس کے اندر ہے ٹیکنیک چلتی ہیں ٹیک ہے اب ٹیکنیک چلتی ہیں کہ اس کے اندر بڑا جو ہے یعنی کے بساگدار پر ایک یہ آج ہم لوگ اس کو لے لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ٹپالوجی ہے میں نے اس کو اس میں کنورڈ کیا اور اس کے بعد میرے پاس یہ آیا اور پھر میں نے کیا کیا ڈائیمنڈز کے اندر آگئے ڈائیمنڈز میں آنے کے بعد میں نے ایک سلٹ کیا تو میں نے اس کو یہ بنا دیا ٹھیک ہے تو اب دیکھنے میں جائے دیکھا جائے تو یہ بڑی عجیب غریفید ہے اس نے کسی سپیسیفک سوفٹر کے ہیٹی نہیں کیا یہاں پر اب یہ ہے کیا چیز کوئی گریپ ہو سکتی ہے کوئی ایک سلنڈر ہے یہ گریپ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم لوگ 3ds max یہاں پر آتے ہیں تو میرے پاس یہ سلنڈر ہے اور میں اس کو یہاں تک لے آتا ہوں اور میں ایف فور پریس کر لیتا ہوں ایف فور پریس کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے جو نمبر آف پولیگون ہے وہ ہائیڈ میں بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اسی چیز کو نکال لے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کروں گا رائی کلک کروں گا ٹھیک ہے کنورڈ ٹو ایڈی کنٹرول سے کلک کر کے پہلے میں اس کو کر دوں گا اوپن فیسس بگوں گا اس کو اوپن کر دوں مجھے نا اوپر کے فیسس چاہیے نہیں میں بھر آپ کیا کروں گا کنٹرول اے کروں گا اور میں چاہوں گا کہ کوئی ایسی کمال لگا ہوں کہ یہ جو ٹپالوجی ہے جو کوارڈ کی ہے یہ ڈائمنڈ میں ہو جائے کیا ہوں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم لوگ میکس کو پراپر یوز کریں گے ہم لوگ میکس کے اوپر چھلائی کر دیں گے سوفٹر کے معاملے میں بدید ہو جائے کرو ٹھیک ہے جب یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا پھر ٹھیک ہے اچھا میں جاؤں گا پولیگون موڈلنگ میں اور یہاں پہ لکھا ہے وہ جنریٹ ٹپالوجی جنریٹ ٹپالوجی پہ تم آؤ گے جنریٹ ٹپالوجی میں آنے کے بعد کیا کرے کہ یہ تمہارے پاس ایک ٹیپ کھل جائے گا جب یہ تمہارے پاس ٹپ کھل جائے گا نا تو تم کیا کرو گے یہاں پر آکے یہ ہے ایک ایج ریڈییشن آپ اس پر کلک کرو گے تو یہ سارے کے سارے ڈائیمنڈ میں آگے اچھا یہ مسئلہ ہمارا ہو گیا حال اب ہم کیا کریں گے ہم آئیں گے پولیگون میں اور اس کو ہم لوگ انہیں سارے کے سیلیٹ کر لیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسٹوڈ بھی ویسی کریں جیسے ہم چاہ رہے تھے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ آؤٹلائن دے دیں گے انسرٹ کر دیں گے ہم اس کے مطابق چل لیں ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں گے ایکسٹوڈ آلانگ ٹوہا انسرٹ آلانگ ٹوہا نوربل اور اس کو ہم کیا کریں گے بلکل ایک مائنر سا بورڈر دے دیں گے اب ہم لوگ نے اس کو آگے سے ٹیپر کرنا ہے تو ہاں جی ہمارے پاس بیول کی کمانڈ ہے ہم بیول پر جا رہے ہیں اور ہم لوگ نے کیا کرنا ہے بیول اس کو آگے سے ہی ٹیپر پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ انورڈ ہو گیا اس کو آگے ہم لوگ آؤٹ ورڈ کر دیں اس کو میں مائنس ون کر دیتا ہوں یا مائنس پوائنٹ ایٹ کر دیتا ہوں میں اس کو یا مائنس پوائنٹ سیون کر دیتے ہیں ہاں سیون ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے نا ہم لوگ کر دیتے ہیں ٹوائنٹ ٹھیک ہے ہم لوگ نے یہ جاریٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہمانگی پس ایکٹر ہے اس کوہ ہے ٹھیک ہے علید کردہ اس کو نا ہم french ٹھیک ہے یہ یہ window ٹھیک ہے ٹھیک ہو ہیں جو ہم لوگوں چاہیی تھی کتنا آسان ہے ان ٹیکنیس کو یوز کرتے میں ہم لوگ آگے ایڈوانس موڈلنگ کریں گے تو وہی چیز ہے جو میرے پاس ہے ہم لوگوں نے کیا یوز کیا ہم لوگوں نے یوز کیا ایڈیلی بل پولی اس کے بعد ہم نے ایڈیس کو پر کلک کیا اور ایڈیس پر کلک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا ٹپالوجی چینج کر دی پکڑ کے اور اس کے بعد ہم ہم نے اس کو اپنے مطابق چینج کر دیا جو ہماری ریکوائیڈ تھی اچھا آج جو آپ کی بیسک موڈلنگ کی جو ہے نا سیریز کے اندر ہم لوگوں نے پیٹے سب بہی کرنی ہے جو کہ ایک بیسکلی ہم کر رہی ہے یعنی کہ میں کیا کروں گا سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ہمارے پاس ایک ہے پلان پلان کے ہم لوگ تو اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ ہمارے پاس ہے پلین پلین کے بعد ہم لوگ اس کو کر دیں گے نائنٹی ڈگری اے سے اینگل سناپ آن ہو رہا ہے یہ میں نے اینگل سناپ آن کر دیا ہے میں اپنا بیس بال بیٹ اٹھاؤں گا اور اس کے اوپر پھینک دوں گا یہ ٹیکشور میں نے اس کے اوپر پھینک دیا ہے تو اس کو میں ایزا پرپورشل نہیں یعنی کہ 100 پائے 100 کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کو میں فرنٹ بیو میں آکے ایف 3 پریس کر رہا ہوں اس کا فرنٹ بیو چیک کر رہا ہوں اور اس کو میں نے بلکل سٹریٹ کر دیا ہے پرسپیکٹیو میں آؤں گا پرسپیکٹیو میں آنے کے بعد اس کو پیچھے لے جاؤں گا اور اب ہم لوگوں نے آج اس پیٹ کو بنانا سٹارٹ کرنا ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے ٹھیک ہے اچھا جی یو و انڈرپنگ آپ نے کی بھی ہے یو و و مائپ کیا ہے وہ یو و انڈرپنگ آپ نے اب ہم یو و انڈرپنگ بھی کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب کیا سسلح ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے اور اس کے بعد آپ سلنٹر پر جاؤ سلنٹر پر آنے کے بعد آپ کیا کریں گے سلنٹر کو بنانا دیں گے ایف 4 پریس کریں مجھے ہائٹ کا کوئی سیگمنٹ نہیں چاہیے سائٹ کے مجھے چاہیے سولہ سیگمنٹ اور اب میں کیا کروں گا رائٹ کلک کروں گا اس کو پہلے میں کروں گا رائٹ کلک کر کے یہاں پر بلکس سینٹر آلائن یہ میں دیکھ لوں گا آیا کہ یہ سینٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی سینٹر ہونا پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کنٹرول کنورٹ ٹو ایڈٹ پولی کنورٹ ٹو ایڈڈ پولی نیا کرنے کے بعدو اس کو اپر سے بھی نیچے سے بھی تیلیڈ کر دیں گے سب سے پ Allen کر دیتے ہیں اس پر کلک کریں گے اور alt x کہ پõesل es infections آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں درہ سکیل کر دوں گا اور اس کے مطابق ٹھیک ہے میں اب دو میں سے ایک ریفرنس لائن لوں گا یا میں یہ لے لوں گا یا میں یہ لے لوں گا دونوں کے لئے لے نا آپ نے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے آپ نے ایچ پہ جانا ہے ایچ پہ دوبے کلک کرنا ہے اور اب شروع ہو جائیں یہ کلک کر دیا میں نے اور شفٹ پریس کر کے میں دوبارہ اس کو ڈیک کروں گا تو یہ ایکسٹوڈ کی شورٹ کٹ کی ہے آر پریس کروں گا اس کو میں یہ میں ریفرنس لائن لے رہا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ میں ڈبلیو پریس کر کے اس کو موف کر رہا ہوں تھوڑا اس کو میں ایکسٹوڈ کر دوں گا آر پریس کروں گا اس کو ایکسٹوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے دوبارہ میں ڈبلیو پریس کر رہا ہوں شفٹ پریس کر کے آر پریس کروں گا اس کو میں دوبارہ سے ایکسٹوڈ کر دوں گا ڈبلیو پریس کر رہا ہوں ایکسٹوڈ کر رہا ہوں W press کر رہا ہوں extrude کر رہا ہوں W press کر رہا ہوں extrude اور اس کو بھی extrude کر دیں گے اور perspective P سے perspective view میں آؤں گا اور R press کر کے اس کو میں اندر کی جانب extrude کر کے اس کو ہلکا سا اوپر اٹھا دوں گا تاکہ یہ taper side آنا شروع ہو جائے میں دوبارہ double click کروں گا یہاں پر اس کو میں یہاں پر کر دوں گا chamfer اور chamfer کرنے کے بعد ہم نے کیا کریں گے اس کو round میں چلی گے آگے ہیں یہاں پر اس پر آپ کیا کریں گے double click کریں گے top view میں آئیں گے اس کو unselect کریں گے اس کو unselect کریں گے آپ پر bridge کریں گے یہی کام اب آپ نے نیچے کرنا ہے پہلے نیچے کا جو آپ کے topology اس کو آپ ٹھیک کریں گے ڈبل کلک کرنے سے سارا سلیکٹ ہو رہا ہے جی ڈبل کلک کرنے سے سارا سلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاں جی وہ ہو جاتا ہے اس کو آپ شفٹ سے scale up کیا ہے میں نے شفٹ سے extrude ہے نا اب شفٹ کے ساتھ آپ جو کرو گے تو وہ extrude ہو جائے گا دوبارہ front view میں جائیں تو یہ میں نے اس کو یہاں تک کر دیا اور نیچے لے کے آئیں اور اس کے بعد اب آپ کیا کریں آر پریس کریں شفٹ سے دوبارہ rescale کر دوں گا میں ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہلکا سا ہم نیچے کر دیں گے تاکہ کہ taper look آئے اور اس کے آمنے سامنے کے یہ اور اس کے سامنے کا polygon ان کو d select کر کے پھر bridge کرنا ورنہ آپ کا bridge نہیں ہوگا click کریں ڈبل کلک کریں موسیم موسیم اوئے نہیں بھی جائیں گے موسیم موسیم کریں آل ٹیکس کر رہا ہوں اور آل ٹیکس کرنے کے بعد میرا اپجیکٹ واپس آگیا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے پولیگون میں آنا ہے کنٹرول اے کرنا ہے اور فائنلی آپ کلیر آ کر کے سکر دیں گے آٹا سمودھ ٹھیک ہے آگے چلیں آچھا جی اس کو میں فیلال سیف کر رہا ہوں تاکہ اس کی انڈرپنگ بھی ہم لوگ کریں بعد میں ملتا ہے